بھائی جن اکدم رات کو اچانک کے خواب آیا ایک بھائی کو کہ ہمیں ابھی سرگن نہ لے جانا چاہیے تو بس کمرے سے اٹھیں سب اپنی اپنی تیاری کیا ہے یہ ان کو خواب آیا تو اب ہم سرگن نہ لے جا رہے ہیں ٹائم کیا ہوئے تھا ٹائم میں تائیں دس بچ گئے یہ ساڑھے یہ بھائی جانا یارہ بچ گئے یارہ بچ گئے رات کے دس پینٹیس ہو گئے ہیں اور اب ہم سرگن نہ لے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں آرمی علی میں جانا یہ بھائی راستہ ہے جو جل کھٹ جاتا ہے شاردہ سے اور نوری ٹاپ کی طرف جاتا ہے یہ راستہ یہ تقریبا کوئی نو سے دس کلومیٹر پہ اس راستے پہ سرگن نہ لے ہے اور یہ نو دس کلومیٹر کا جو ٹریک ہے یہ کارپٹ ہو چکا ہے بہترین روڈ بھن گیا ہے اور اسی لیے ہم نے رات کو پلان کیا ہے بیٹھے ایک دم کے سرگن نہ لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رات کو وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے بس ظاہر ہے ہم لو ہو رہی ہیں تو عورہ گردی کرتے ہیں اور اب بھی عورہ گردی کرنے نکل گئے ہیں رات کو نیند آنی تھی رہی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور اس کے لوگ پہلے بھی میں بنا چکا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اب اندیرے میں آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ راستہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر اندیرہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں لائٹس بند کر دوں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا مجھے میرے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیں گے بہت زیادہ اندیرہ ہے اس جگہ پہ لیکن دن میں اگر آپ آئیں تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ راستہ شاردہ سے نوری ٹاپ جاتا ہے جناب ہم سرگن نالے پہ آگئے ہیں رات کو تقریباً کوئی یارہ سبا یارہ بجے کا ٹائم ہے اور ظاہر ہے یہ میں نے آپ کو اپنے ایک پہلے ویڈیو میں دن میں دکھائی ہے جگہ رات کو یہاں پہ آکے ویسے ہی دیکھا کہ کیسا لگے گا تو تھنڈ بہت زیادہ ہے جیکٹ ہے پہنی ہوئی ہیں اور نالا جو ہے وہ چل رہا ہے میں نے بائیک کی روشنی میں جتنا کہ نظر آ سکتا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ ہندیرہ کتنا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ بھی بڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی یہاں پہ ہندیرہ وہ سامنے صرف ایک سٹار دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا موسیقی موسیقی ہم واپس شاردہ آگئے ہیں جی سرگر نالے سے ہو کے اور اب تقریباً بھات کا کوئی ایک بج رہا ہے اور ہمارا پلان یہ ہے کہ دریاء کے کنارے بیٹھ کے چائے پی جائے تو بڑا مشکل ہے اس ٹائم یہاں پہ کوئی چائے ہمیں مل جائے لیکن کوشش کر رہے ہیں اور کوئی چائے والا ڈھوٹ رہے ہیں تو جی آپ سے وہی ریکویسٹ میری کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تھینکیو جی اللہ حافظ